اسلام علیکم پروگرام صحافی میں مطیولہ جان اور آج کے پروگرام صحافی میں ایک بڑے سیاسی بڑے قانوندان اور صحیح معنوں میں اگر ہم کہیں کہ ایک تھنکر اور دانشوار تو غلط نہ ہوگا جی ہمیں بات کر رہا ہوں بیرسٹر اعتزاز ایسن کی جو سپریم کورٹ بار کے صدر بڑھائے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رانوما ہیں سینٹرل اگزیکٹیو کمیٹی کے ممبر ہیں بیرسٹر اعتزاز ایسن بہت شکریہ آج آپ نے صحافی پروگرام کو وقت دیا بیرسٹر صاحب بہت کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں آپ کو یوں نہیں لگتا کہ بہت کچھ ری سیٹ ہو رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ چیزوں کو ری سیٹ کر رہی ہے آج تو خبر ہے کہ نواز شریف کے صاحب زادے حسن نواز اور حسین نواز بھی لاہور پہنچ گئے ہیں تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سارے ری سیٹ کو حسن نواز اور حسین نواز کی تو مومنٹ اتنی بڑی خبر کوئی نہیں ہے سوائے یہ کہ ان کی زمانت جب انہوں نے جس وقت چاہی ہے شاید کوئی دس گیارہ سال بعد جب انہوں نے چاہی ہے ان کو مل گئی ہے اور ان کے وارنٹ گریفتاری جو دائمی وارنٹ گریفتاری تھے جو دس سال سے ملتوی التواہ زیرے التواہ تھے ان کی ان پہ عمل درامت زیرے التواہ تھا وہ سارے جو تھے وارنٹ گریفتاری وہ بالکل موتل ہو گئے ختم ہو گئے اور آپ کو آزادی سے آنے کی اجازت ہے گو اتنے دیر سے کوئی بھی مفرور رہا ہو اتنی دیر اس کو نہ زمانت ملتی ہے نہ کوئی اور دادرسی اس کی ہو سکتی ہے مگر نواز شیر بھی نفس آئے اسی قانونی طریقہ کار کے ذریعے مقدمات بھی قتم ہوئے چار سال بعد وہ آئے جی 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 سب کچھ ہو رہا ہے ان کے لیے سہولت کاری ہو رہی ہے تو یہ جو ایک تو حسن اور حسین کی تو میں سمجھتا ہوں کہ شرمندہ ہی ہونے والی بات ہے اور اگر شریف خاندان میں صحیح معنوں میں قانون کی پاسداری کا جذبہ ہوتا تو وہ اس پہ کوئی فخر نہ کرتے کہ بیٹے آگئے ہیں وہ چھپ چھپ آکے ہی آتے اور ان کا پتہ ہی نہیں لگتا بس چھپ کے سے آ جاتے اور شرمندہ ہوتے کچھ لیکن اب میاں صاحب اگر میاں نواز شریف ہوتے اور بہت بڑے لیڈر اور قائد ہوتے تو میں آپ کو بتاؤں یہ جو فارم فورٹی فائیو ڈاکٹر یاسمین کی اور میاں صاحب کی جو بامی فارم فورٹی فائیو بنی ہے اس پہ اتنے کاٹے مارے گئے ہیں اس میں اتنی اوور رائٹنگ کی گئی ہے اس میں اتنی فورجری کی گئی ہے اور افیشل گورنمنٹ ڈاکومنٹ ہے کہ میاں صاحب کو میں تو سمجھتا ہوں یہ سیٹ چھوڑ کے اور ایفیڈیوٹ دینا چاہیے تھا الیکشن کمیشن کو کہ یہ جی سیٹ آپ یاسمین ڈاکٹر یاسمین راشد جیتی ہے بلکل جیتی ہے مجھے صاف واضح ہے مجھے نہیں پتا کس نے میرے فارم فورٹی فائیو میں ٹیمپرنگ کی ہے بلکل ٹیمپرنگ ہوئی ہے اور میں اس کا بینفٹ نہیں لینا چاہتا ہوں ان کا اتنا بڑا کا دو جاتا رہا ہے وہ مطلب ہے ایک برے صغیر کے ٹاپ لیڈرز کا ایک بلکل بین تھا اور وہ اب وہ مروض سے شکل لے کے سہمیں سہمیں لگتے ہیں کچھ ان کو جو جس کے پیچھے وہ آئے تھے وہ لگتا ہے ملا نہیں جو لندن پیکٹ میں تھا وہ تو آئے تھے خود وزیر اعظم بننا بننا کسی اور کو بنا دیا گیا وزیر اعظم اب وہ میاں صاحب کی تو تکلیف ان کی زیادہ مجھے نظر آتی ہے مجھے بڑی اس معاملے میں اندیشہ ہے کہ میاں صاحب کو کچھ صحت ان کی واقعتاً اس مرتبہ خراب نہ ہو جائے برستر صاحب اسی فارم پینٹالیس جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس فارم پینٹالیس کے بینیفیشری تو آپ کی پارٹی بھی ہیں آپ کے صدر زرداری بھی ہیں جنہوں نے اضافی مقصود نشستوں کے ساتھ جو ہے الیکشن لڑا اور ایوان صدر میں پہنچ گئے تو کیا پیپلز پارٹی سارے انتخابی عمل کی بینیفیشری نہیں ہے جس انتخابی عمل پہ آپ سوال اٹھا رہے ہیں نہیں پیپلز پارٹی کا تو نقصان ہوا ہے پیپلز پارٹی کے تو جو اطاولہ تعالی کی فارم فارٹی فائیو اور فارم فارٹی سیون ہوگی کس کے خلاف بلاول بٹو زرداری کے خلاف وہ تو ہمارے خلاف ہوا ہے انہوں نے تو ہمارے گھر پہ بھی ڈاکہ مارا ہے اور اس میں کوئی شک کو شبا نہیں مقصوص نشیستوں کا معاملہ نہیں مقصوص نشیستوں کا معاملہ جو ہے اس پہ مقصوص نشیستوں کو کا الیکشن ہونی چاہیے تھی پہلے ہونی چاہیے تھی بلکل پہلے ہونی چاہیے تھی پر آرٹیکل سکسٹی سیون اگر آپ دیکھیں گے تو یہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ جو وہ دو تین ووٹ نا کافی ہوں یا غلط پڑ جائے تو یا دس یا بیس یا تیس تو وہ الیکشن ختم ہو جائے گا دیکھنا تو یہ ہے کہ کیا اس کے اچھک ذائی کے جتنے ووٹ ہے اور جتنے ووٹ صدر زرداری کے ہے ان میں فرق پڑ سکتا تھا اگر یہ سارے مائنورٹی ووٹ ویکنسیز نہ رہتی اور خواتین کی ویکنسیز نہ رہتی اور وہ کوئی کیا وہ فرق پڑ سکتا ہے میرا نہیں خیال پر وہ اس سے فرق پڑتا اگر وہ سارے کے سارے آپ اچھک ذائی کو دے بھی دیتے تو اس لیے وہ ایک سیکنڈ ٹیئر الیکشن ہے فرس ٹیئر الیکشن میں مطرز ہو سکتا ہوں میں اعتراض کرتا ہوں میں تو کہتا ہوں بلاول بھٹو زرداری یو نو ہی امرج پراببلی جو کہ جس طرح وہ چیرمن بلاول سامنے آیا ہے اس الیکشنز میں اس الیکشن میں اس دی اونلی لیڈر وہ اس کیمپین وائد لیڈر تھا جس نے کیمپین کی وہ اس نے کیمپین بڑی شاہستہ انداز میں کی بڑے ایک ریلیکس اور بڑا مطلب ہے لوگوں کو کمفٹ لیول کو کوئی چیخہ چلایا نہیں کوئی یہ نہیں کہا یو لاب می آئی لاب یو مطلب ہے بڑی مچور اور ایشوز بیسٹ تکاریخ کی یہ تو کیمپین کا ایک حصہ ہو گیا برہت سے یہ سب دھاندی جس کا فارم پینتالیس کا حوالہ دے رہے ہیں یہ کی کس نے آخر اور یہ ہوا کیا ہے آپ کے خیال میں یہ کس کا کھیل تھا یہ کس کا کھیل تھا جی آپ یہ پوچھ رہے ہیں یہ کس کا کھیل تھا کس نے کھیل کھیل ہے اس سے الیکشن کے عمل کے ساتھ ہاں یہ نگرانوں نے نگرانوں نے اور پیچھے جو ان کے نگرانوں کے کھڑے ہیں ان کی کمر پہ آتھ رکھ کے اور ان کو سارا دے کے جو کھڑے تھے وہ تو بڑی کلیر بات ہے اس میں کوئی میرے ذہن میں تو شک نہیں ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کھیل انوارولہ کاکر نے کھیلا ہے نہیں 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 نگرانوں نے اپنا چہرہ دیا اس کو بلکل کھیلا تو کھیلنے والے آپ بھی جانتے ہیں پلئیر کون ہے میں بھی جانتا ہوں پلئیر کون ہے وہ آپ کی میں نام لے دے ہوں گا تو آپ کی جو چینل ہے مجھے اگر کچھ کا ہمیں عامی عادت ہے نہ کہا پر آپ کے چینل پہ کوئی دشواری ہوگی آپ کے چینل کے مالکان کو تو آپ پر لیکن آپ جانتے ہیں میں جانتا ہوں وہ ہاتھی تو آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ اس کمرے پہ کھڑا ہے اور میں نظر آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ نواز شریف کو یا آپ کے جو جو پی ٹی آئی کے عمران خان جو چیئرمن ہے ان کو مائنس کیا گیا ہے اس الیکشن میں بھائی میں مانتا کیا ہوں میں تو کہتا ہوں آپ مطلب ہے مجھے میرے سے پھر کہلوانا چاہتے ہیں میں ہر فورم پہ کہنے چاہ رہا ہوں کہنے کو تیار ہوں عمران خان کے ساتھ بے انتہا بے نظیر زیادتی ہوئی ہے دیکھو اس کو آپ نے جیل میں ڈال دیا پکڑ کے جیل میں ڈال کے اس کو تین سزائیں دلوائیں تین دن ایک ہفتے میں تین سزائیں اکتیس سال کی جیل سنا دی تاکہ اس کے ووٹر کو یہ محسوس ہو گئی ہے تو آپ باہر ہی نہیں آ سکتا وہ مایوس ہو جائے ووٹر وہ آپ نے صرف نہیں اور کس کس بنیاد پہ دیں سائیفر والا کیس جو تھا پروسیکیوشن نے پیش کیا دیفینس کا ورجن ہی نہیں آیا اس پہ ملزم کا موقف ہی نہیں آیا وہ 342 سٹیٹمنٹ میں موقف شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ موقف اپنے گواہ بھی پیش کر سکتا ہے جو ملزم ہے اور دستاویدات بھی ٹھیک کوئی اس کو موقع نہیں دیا گیا الیکشن کے مطلوبہ نصائز کو شاید نہیں ملے نہیں میں آپ سنے نا وہ سنے تو لیکن یہ سن تو لینا اب آپ پہ ایک بات کر بیٹھے ہیں میرے ساتھ کہ اب مجھے موٹیو ایٹریبیوٹ کر چکے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اگر ظلم کسی کے ساتھ ہوگا تو میں کہوں گا کیوں گا اچھا اس سے جو توشہ خانہ کیس ہے توشہ خانہ کیس میں بھی یہ ہوا پروسیکیوشن نے اپنا کیس پیش کیا ڈیفینس کی طرح سے کچھ نہیں ٹی ٹوینٹی کا میچ تھا ایک ٹیم نے بیٹنگ کی پینتیس پہ وہ آؤٹ ہو گئی باروے آوروے دوسری ٹیم کو کہا کہ آپ ہار گئے اور یہ جیس گئے پھر جو ٹیم تھی بیٹنگ ٹیم اس کو کہا کہ اپنے دو بولر بھیجو اور وہ پروسیکیوشن کو پروسیکیوشن کے وکلا ڈیفینس کے بحاف پہ ووٹ بول کرے یعنی اس تغاثے کی طرف جو وکلا تھے ان کو کہا آپ عمران خان اور اس کے ان کی بیگم کے لیے آپ ان کے مکیلوں کے اور گرا کریں وہ وکلا بھی کھڑے ہیں وہ بھی ہے ملزمان بھی وہ کہتے ہیں ہم پیش ہونا چاہتے ہیں ان کو مانتے ہی نہیں ان پی کرتی ہے یہ تو کبھی نہیں ہوا دنیا پھر جو عددت والا کیس ہے وہ عددت والا کیس تو اتنا مطلب ہے وہ اسی کا ذہن بےہودہ ہے جس نے یہ عددت کا کیس چلانے کی کوشش کیا ہے انگلستان میں سرخیاں لگی ہیں کہ پی ایم عمران کنوکٹیڈ فار سلیپنگ ویڈ ایس وائف کیونکہ اس نے پندرہ دن پہلے یا نوے دن نہیں تو تیس چالیس دن پہلے اس نے وہ جو واؤز آف میٹریمنی ہوتی ہیں وہ تو ادا کر لی تھی تو یہ چیز پھر عمران کو یہ تو پھر اس کو بلے کا نشان لے لیا جو بلے کا نشان اس کا اور پارٹی کا نہیں تھا بلے کا نشان تو جتنے ووٹ فرض کرو اس کو دو کرو تین کرو ووٹ پڑھ لے تھے ان سب ووٹروں کا حق لے لیا الیکشن کمیشن نے اور سپریم کورٹ یہ کس طرح اجازت ہو سکتی ہے مگر سپریم کورٹ تو اس کے ساتھ پھر اس کے اس کو کوئی جلسہ اس کو کوئی جلسہ نہیں کرنے دیتے اس کے اور اس کے پارٹی کے بندوں نے آکے ووٹ ڈال دیئے اب یہ پریشان ہے اب اس کی پندرہ دن کے لیے اس کو اس کی ملاقاتیں ختم کر دی وہ تو بہت اس کا قد بڑھتا جاتا ہے جس طرح یہ اس پہ سر ایک چھوٹی سی ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آپ کے پاس ہی آئیں گے سوال یہی ہے کہ کیا عمران خان کے باہر آنے کے کوئی چانسز ہیں اب اور کیا کوئی مفامت کا دروازہ کھلا ہے اور آپ کے جو لیڈر ہیں آصف علی زرداری وہ مفامت کے حوالے سے کوئی کردار ادا کر سکیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ملکم بیک ہمارے ساتھ پروگرام صحافی میں موجود ہیں بیرستر اعتزاز احسن بیرستر صاحب کیا صدر آصف علی زرداری موجودہ تلخ اور کشیدہ صورتحال میں مفامت کے حوالے سے کوئی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اور آپ کے نزدیک انہیں ایسا کیا کرنا چاہیے مگر اس کے ساتھ ساتھ کیا پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں جو جیل میں ہیں ان کو بھی کچھ کرنا چاہیے یا نہیں نہیں اس وقت تو باہر سارا گورنمنٹ پہ ہے اور کیونکہ وہ تو جیل میں پڑا ہے وہ کیا کر سکتا ہے وہ منت سماجت کرے کہ جی مجھے چھوڑ دو اس کو تو اور کوئی نہیں تو گورنمنٹ نے انیشیوٹیو لینا ہے جو بھی لینا ہے اب جہاں تک صدر عاصف کا تعلق ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ اس ان معاملات میں سب سے زیادہ سوج موج رکھنے والے میں عمران کو کہتا تھا کہ تم بے شک کیا ہو جو مر رہی میں تو یہاں تک کہتا ہوں دیل کرتا ہے کسی کو چور کہو کسی کو جو مر رہی کہو لیکن میں کہتا تھا کہ عمران تم عاصف زرداری کا لہجہ وہ اپنا لو اور کہو اپنا کانٹینڈ نہ چینج کرو یہ کوشش کرو یہ وہ لہجہ اب عاصف زرداری تو انہوں نے آپ کی بات مانی ایک یہ کرش کرش ماتی اس کے بات گرستاری ہو رہا ہے مانی یہ تمہ میرے اس کی بات ہے تمہیں اس میں کیا اچھا تمہیں ہر پوائنٹ میں بیج میں جانا ہوتا ہے اور بات کاٹنی ہوتی ہے اچھا یہ مطی اللہ یہ جو چیز یہ عاصف زرداری میں ایک صلاحیت ہے اور اس یوں ہی نہیں کہتے اس کو مفاہمت کا بات اس میں صلاحیت ہے یہ اور میرے خیال میں پریزیڈنٹ زرداری کا کردار بنے گا ابھی ذرا بہت الجے میں اس میں نو مئی میں الجایا ہوا ہے حالانکہ یہ جو اب یہ چھوٹا تھا یہ فالس فلیگ مومنٹ جو کی ہے یہ ایکشن جو کیا ہے ابھی کہ جی وہ مقصد یہ ہے کہ عمران کا تلق اور اس کی جو چینلز ہے یا اپروچ ہے یا جو ذرائع ہیں جیل سے باہر کی دنیا کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی انٹریکشن کے لیے وہ کس طرح ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ اس کے وکیل جاتے ہیں یا ہیرنگ پہ آپ لوگ کچھ صافی چلے جاتے ہیں اور سارے صافیوں کو سارے وکلا کوئی اجازت بھی نہیں ہوتی پبلک کوئی اجازت نہیں ہوتی ہے یہ کیمرہ ٹرائل ورچولی بیج بیکار اس انٹریکشن سے وہ ان کے آتو سیاسی طور پہ مارا نہیں جا رہا مر نہیں رہا اب اس کو آپ نے ایک فالس فلانگ آپ کیا ہے کہ جی وہ دہشت گرد آگے ہیں اور انہوں نے عمران خان کی سیکیورٹی کا تباہ کر دی اوہ بھئی آپ جیل میں اتنی بڑی جیل پہ آپ پکٹس لگا دیں لوگ بٹھا دیں ملاقاتوں کے دوران کچھ بھی ہو سکتا ہے سیکیورٹی کا مسئلہ جینور نہیں ہے اوہ نہیں کوئی ہے جینور نہیں ہے یہ برایا بلکل اس کو کٹ آف کرنے کے لیے یہ بہت سیاسی مقصد کیا ہو سکتا ہے کٹ آف کرنے دے میں بتا جو رہا ہوں عرض جو کر رہا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کا کانٹیکٹ وی آوٹسائیڈ ورڈ وہ ختم کیا جائے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملتا ہے آکے وکیلوں کو ملتے مل لیتا ہیں صافی آ جاتے ہیں صافیوں سے وہاں اندر بات کر لیتا ہے اس کا بڑا چرچہ اور اس کا جو ووٹر ہے اور اس کا جو سپورٹر ہے وہ وہی جمع رہے تھے پندرہ دن اس کا ذکر نہیں آئے گا نام نہیں آئے گا بیان نہیں آئے گا تو خبر نہیں ہم اس کو کتنا نقصان ہو جائے گا اور یہ کتنا نیچے چلا جائے گا ایک اہم سوال یہ بھی ذہن میں یار تمہیں کہلوانا ہے لفظ کہہ دیتا ہوں تم نے کہلوانا ہے تو کہہ دیتا ہوں خود چاہتی ہو میں آپ کے چینل میں کہہ دیتا ہوں تو کیا آسف زمداری صاحب تو یہ سب نہیں پتا وہ اس پہ خاموش کیوں ہے پتا ہوگا کس طرح نہیں پتا ہوگا پتا ہوگا اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے مفامت کر رہی ہے نہیں اسٹیبلشمنٹ مفامت کی بات سمجھوتا آپ کی پارٹی سمجھوتا کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ سے نہیں سمجھوتا نہیں کر رہی اس کو ایڈجسمنٹ اس کے ساتھ کر رہی اچھا کوئی سمجھوتا نہیں کر رہ آئین کے اندر اس کی اجازت ہے ایڈجسمنٹ کی آئین کے اندر اجازت کیوں نہیں ایڈ اندر اگر وزیر اعظم کسی سے مشورہ لیتا ہے کسی کی بات کہنے پر چلتا ہے وہ مشورہ لیتا ہے سوائے ججز سوائے چیف جسٹس اور ججز کے علاوہ ہر ایک سے وہ مشورہ لے سکتا ہے یہ شہباز شریف مشورہ لے سکتا ہے آرمی چیف سے کیوں نہیں لے سکتا لیکن آپ کہہ رہے نا فیصلے یہ فیصلے نہیں کر رہے مشورہ لے رہے ہیں فیصلے کوئی اور کر رہے ہیں آپ نے خود کہا تو پھر ایسے سسٹم کا حصہ کیوں آپ کی پارٹی یار میں نے کیا کہا کیا نہیں کہا دیکھو مطیب اللہ یہ تم مجھے جو کہو گے جو میں نے کہہ رہا ہے میں کہہ دوں گا مجھے نہیں فکر اپنے چینل کی فکر کرو تم کہلوارہے ہو سوال تو آپ کی پارٹی پہ ہے نا آپ کی لیڈرشپ پہ ہے کہ وہ کیوں ایسے سمجھوتے کر رہی ہے میری لیڈرشپ میری لیڈرشپ کو آپ جتنا بھی خراب کرنا چاہو میری لیڈرشپ نے تو کمال پولٹکس کی ہے کوئی پاکستان میں نظیر ملتی ہے کہ سیکنڈ ٹائم الیکٹڈ پریزیڈنٹ ایک شخص ہوا وہ لوگ تو مطلب ہے حیران ہے آسف علی ذرداری کی سیاست پہ پریشان ہے اور ادھر دیکھو دوسری طرح اس کا چہرہ دیکھو مغموم چہرہ جو ہے آپ کا میاں محمد نواز شریع یا وزیراعظم کا دیکھو ٹینس ہے ٹینشن ہے ان پہ بیٹی اس کی چیف منسٹر ہو گئی ہے پھر وہ ٹینس ہے آپ کے خیال میں بیٹی کو چیف منسٹر نہیں بننا چاہیے تھا اوہ یار میں اس کا کیا اس کا میں جواب کیا دوں بننا چاہیے تھا کیوں وہ یہ تو ماں باپ اور بیٹی نے اور ان کی پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے اس میں میرا کیا اطالق ہے ٹھیک لیکن یہ ڈینسٹک پولٹکس کا آپ کا تو ایشو نہیں ہے ڈینسٹک پولٹکس کا یہ آپ کا ایشو تو نہیں ہے نہ یہ ملک کا ایشو ہے یہ نہیں ڈینسٹک پولٹکس کا میرا یار میرا تیرا ایشو کیا ہے ہم نے تیرے بیٹے نے بننا یا میرے بیٹے نے بننا یہ انڈیا میں موٹی لال گھر دہرو was president of congress اس کا بیٹا جوان لال نہرو اس کی بیٹی اندرہ نہرو گاندھی اس کا بیٹا راجیف گاندھی اس کی بیری سونیا گاندھی اس کا بیٹا راہل گاندھی چھے پیڑیاں ہوئی اور وہ ڈیموکرسی ہے بڑی سٹرونگ ڈیموکرسی ہے یہ ماننا پڑے گا اب وہ موٹی ہے انٹرہ پارٹی الیکشن بھی ٹھیک ہوتے ہیں انٹرہ پارٹی الیکشن بھی ٹھیک ہوتے ہیں انٹرہ پارٹی الیکشن پتہ نہیں ہوتے ہیں کہ وہاں نہیں ہوتے بہت سی پارٹیوں میں نہیں ہوتے پر انٹرہ پارٹی الیکشن میں اگر کوئی خرابی ہو فرض کرو دس دس عددار ہیں دس عددار ہیں پی ٹی آئی کے انہوں نے کوئی خلاف وردی کر دی آئی آپ نے ان کو چھوڑ کے تیس تیس ملین ووٹر کو سزا دے دی ان سے ان کا نشانی لے لیا یہ کس طرح کا انصاف ہے ان کو تو کچھ نہیں کہا وہ تو پھر بن گئے اپنے اپنے عدوں پہ آ گئے گوھر خان بھی آ گیا وہ میرا بچوں کی طرح میرا اسوسیٹ ہے اور بہت اچھا ہے بہت اچھی پرفارمنس دے رہا ہے میں سمجھتا ہوں بڑا مچور نکلا ہے بیس سال سے we have the same office and he's been the are you know it کہ وہ میرے جو ساری اسلام آباد کے office کا انچارج ہی وہ رہا ہے بیس بائیس سال سے he's a barrister بہت سلجاوہ ہے پر اگر غلطی کیا ہے اس election میں تو اوپر کے دس لوگوں نے کیا ہے آپ نے تین کروڑ آدمیوں سے یہ کیا election commission ہے اور کیا سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ ہے تکلیف ہوتی ہے کہ آپ نے آپ نے ایک ووٹر کو لسٹ سے اتارنا ہو تو آپ کو دو سال date دو سال لگتے ہیں وہ civil suit فائل کر کے یا electoral rolls act کے تحت فائل کر کے اب وہ electoral rolls act election act کا حصہ بن گیا ہے اس کے تحت جو آپ petition دیں گے وہ as a civil suit decide ہوگی date دو سال لگے گا پھر اس کے اپیل ہو جائے گی آپ کسی کو ایک بندے کو نکال نہیں سکتے ووٹر لسٹ سے اور ایک جمبش یک جمبش کلم آپ نکال دیتے ہو تین کروڑ ووٹرز کو یہ تو چیز جسٹس سمجھے ہیں کہ یہ کیا وہ بھی سمجھتے رہے ہیں کہ یہ پارٹی کا سمبل ہے تو پارٹی کو سزا دے رہی ہے لیکن ووٹروں نے یہ سمبل ہی نہیں ہے میرے خیال میں ووٹروں کو پھر بھی کوئی نہیں نکال سکا انہیں نے ووٹ ڈالا ہے اور ثابت کیا ہے کہ صرف سمبل ہی سب کچھ نہیں ہوتا نہیں انہوں نے ثابت کیا ہے پر آپ نے ان کو اتنا ایکسپوز کر کے دیا تھا اتنا ولنربل کر دیا تھا اتنا ان کو ان کی پوزیشن کو ناقابل بیان کر دیا تھا کہ وہ بیچارے ووٹ ڈال کے بھی اپنے کوئی سمبل کسی کا جوتا ہے کسی کا گانجر ہے کسی کا مولی ہے وہ اپنے ڈھونڈھونڈ کے انہوں نے ڈال دیئے ووٹ ڈال دیئے لیکن اب وہ اس کا ووٹ ڈالنے کا کیا فائدہ ہوا ان کو ریکنگنائز ہی نہیں کرتے ہیں ایز اپ پارٹی سر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد چند دوسرے اہم کانونی معاملات بیرسٹر اعتزاز احسن آج صاحبی پروگرام میں ہمارے مہمان بیرسٹر اعتزاز احسن علی امین گندہ پور کے جو بیانات ہیں ان سے لگ رہا ہے کہ وہ وفاق کے ساتھ ایک اور لڑائی کی تیاری کر رہے ہیں اور جو خیبر پخت انخواہ کا جو حصہ ہے جو انفسی میں ملنا تھا اس کو یہ تو عمران خان کے دور میں بھی خیبر پخت انخواہ جو ہے اس کو کلیم نہیں کر پایا تو اب اچانک کیسے ایک دم سے یہ ڈیمانڈ سامنے آ رہی ہے کائی کی ڈیمانڈ کونسی ڈیمانڈ یہ علی امین گندہ پور صاحب نے ماہرین قانونی ماہرین سے مشوہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ جو خیبر پخت انخواہ کا حصہ ہے انفسی ایوارڈ کا اور پہلے سے جو اس کے ایریئرز ہیں اچھا جی 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 وہ اس کے بڑے ایریئرز ہیں خیبر پخت انخواہ کے ایریئرز ویسے بہت ہیں وہ ہائیڈل ڈیم کی وجہ سے اور ان کے جو وہ بنتے ہیں پیسے دی وہ اچانک ابھی تو نہیں ہے بہت پرانے ہیں ابھی اچانک سے یہ یہ اچانک نہیں ہوتا یہ جب ایک پارٹی گورنمنٹ میں آتی ہے اس کے بڑا ایمپورٹنٹ ایجنڈ ہے یہ خیبر پخت انخواہ کا حق ہے اور یہ ہمارے وقت بھی جب شیر پاؤ کی گورنمنٹ تھی یہ بڑا ایجیٹیشن ہمارا چیف ملیسٹر تھا بڑے اٹھائی جاتی تھی اور ڈی بی شہید نے بہت اکومنٹیٹ کیا تھا اور دیئے تھے پیسے اور اس کی وہ بھی اس موقف کی وقالت کرتی تھی کہ صوبوں کے پاس جو ان کا حق ہے وہ ان کو ملنا چاہیے تو آپ کی پارٹی سپورٹ کرے گی علیہ مینکنڈا پور کے اس مطالبے کو آپ کی پارٹی سپورٹ کرے گی جو میری پارٹی کرے گی مجھے نہیں پتا وہ پارٹی ایک انسٹیٹیوشنل طور پر فیصلے کرتی ہے جس میں میں اپنی رائے دیتا ہوں میں اپنی رائے بتا سکتا ہوں میری یہ رائے پارٹی کے سامنے اگر سینٹرل اگزیکٹیو کمیٹی میں بھی ہوئی کسی اور میٹنگ میں ہوئی تو یہ رائے ہوگی اب پارٹی اس کے بعد فیصلہ کیا کرتی ہے میں اکیلا تو نہیں کہہ سکتا ہی صحیح کرے اچھا اٹھاروی ترمیم کیونکہ مقصود نشستیں جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں بانٹی گئی ہیں تو اب دو تہائی اکثریت بھی مل گئی حکمان اتحاد کو تو اٹھاروی ترمیم میں بھی کوئی تبدیلی لائی جا سکتی ہے اور ہونی چاہیے آپ کے خیال میں یا رما دیکھو یہ تو آپ پارٹی فیصلہ کر سکتی ہے میں تو نہیں کر سکتا اور میں تو یہ کہہ سکتا ہوں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ڈینائی ہوئی ہیں سیٹیں جو ان کو انکار کیا گیا ہے الیکشن کمیشنر نے یہ سیٹیں دینے اور دے دی ہیں دوسری پارٹیز کو یعنی نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو یہ عمل درست نہیں ہوا یہ آئین کے مطابق نہیں ہے اور یہ عدالتوں میں گئے میں ہیں اور عدالتیں میرے خیال میں یہ ان بی بیوں کو جو الیکٹ ہوئی ہیں یا دوسرے مخصوص سیٹوں پر ان کی سیٹیں ان سے لے لے گی اچھا بیرسل صاحب آخر میں یہ بڑی تعداد میں غیر منتخب لوگ جو ہیں وہ بھی موجودہ کابینہ کا حصہ بن رہے ہیں جس میں وزیر خزانہ ہیں وزیر داقلہ ہیں موسن نکوی ہیں تو آپ کے خیال میں یہ جو غیر منتخب لوگوں کو اور خاص طور پر نگران سیٹ اپ سے جو لوگ اب حصہ بنے موجودہ حکومت کا آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں اس عمل کو نگران سیٹ اپ والے تو غلط بنے وہ نہیں بن سکتے اس پہ ان کو پڑھنا چاہیے کہ ان کے اختیارات کیا ہیں اور وہ خاجہ آصف کے کیس میں پیٹیشن جو دوزار تیرہ میں مسلم لیگ نواز کی طرف سے خاجہ آصف نے کی تھی اور خاجہ آصف صاحب نہیں یہ موقف لیا تھا کہ اس وقت کے وہ جو نگران تھے یہ بڑے پھینٹے خان بن کے اور بہت زیادہ یہ انٹر فیرنس کر رہے ہیں بہت کچھ اس میں اب اس پہ جو فیصلہ دیا تھا سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں انہوں نے نگرانوں کو بالکل بے اختیار بتایا کہ ان کا اختیار ہی کوئی نہیں یہ کوئی پروجیکٹ نہیں نیا بنا سکتے یہ کوئی پیسہ ریکمٹ کر سکتے کسی پالسی کہتا ہے ان کے وہ انہوں نے ورچولی یہ کہا کہ یہ دیوار ہے جو میرے پیچھے اس پہ اگر وال پیپر لگاؤں اور پھولوں تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں جی یہ پھول جو ہے یہ چیف منسٹر ہے یہ فرنس منسٹر ہے یہ ڈیفنس منسٹر ہے وہ پھولوں میں دیوار کے ساتھ لگے ہیں نظر آ رہے ہیں لیکن کر کچھ نہیں سکتے نہیں لیکن ابھی جو شامل ان نگرانوں نے تو ہر چیز کی منتخف حکومت میں جو شامل کیا جا رہا ہے یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے یہ ان کی نگران کو بالکل نیوٹرل ہونا ہے اور وہ خجہ عاصف والی جزمیت پڑھ لیں یہ تو اور نور لیک کی طرف سے یہ موقف لیا گیا نور لیک کی طرف سے نگران بلکل ہاتھ کٹے ہوئے ہیں ان کے یہ بات تو ریکارڈ کا ایک حصہ ہے سر یہ پتائیں یہ حکومت کتنا عرصہ چلے گی یہ کمپنی چلے گی یہ کیا پتا آپ کے خیال میں یہ میں آپ کو بتاؤ یہ ہائیبریڈ نظام چلے گا ہائیبریڈ یہ کیا پتا یہ ہائیبریڈ نہیں ہے یہ ہائیبریڈ سے ذرا اور آگے ہو گیا پھٹے یہ زیادہ چلے گا نہیں یہ میں آپ کو بتاؤں یہ یہ کہنا کہ میں کوئی میرے پاس جنکری نہیں ہے میں کوئی چڑیا لے کے نہیں بیٹھاؤ کبوتر لے کے بیٹھاؤ کہ جی یہ ہو جائے گا بھائی میں میں تو کہتا ہوں پاکستان ماضی کے علاوہ کوئی پیشنگوی نہیں کی جا سکتا آٹھ مئی کو آپ کو پتا تھا کہ اتنا زیادہ پلان ہوا ہے کہ لوگ آئیں اور ان کے آگے کور کمانڈر کے گھر کے آگے بھی کوئی پیرا نہ ہو کوئی سپاہی نہ ہو کوئی اس کو بچانے کے لیے نہ ہو بہت شکریہ اور وہ آئے ان کو رستہ ملے بہت شکریہ سر برستہ احتراز احسن صحافی پرگرام کو آپ نے وقت دیا فیلال اتنا ہی اجازت دیجئے موسیقی